بھارت کے ہر ایڈونچر کا مو توڑ جواب ملے گا اسکری قیادت پرازم آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سپائے سالار نے واضح کیا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پاک فوج مادر وطن کی حرمت اور حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے 27 اکتوبر اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے نہ مفاہمت ہو سکتی ہے بلاول ہٹو سے ملاقات کے بعد تاریخ بتا دی 27 اکتوبر سے اسلام آباد لوگ ڈاؤن کے آغاز کا اعلان پیپلز پارٹی نے مارچ میں شرکت سے متعلق فیصلے کے لیے آئندہ ہفتے کور کمیٹی اجلاس طلب کر لیا آزادی مارچ کے لیے آل پارٹیز کانفرنس جلد بلائی جائے نواز شریف کی شہباز شریف کو ہدایت شہباز نے مجلس عاملہ کے جلاس کی صفارشات اور بلاول کی ملاقات سے آگا کیا سابق وزیر اعظم سے جیل میں اہل خانہ نے بھی ملاقات کی اسلام نون اپنی بات پر ابھی تک قائم ہے کہ ہم یہ مولانا کو فوری طرح ان کی مدد اور سپورٹ کریں گے ان کی احتجاج میں ان کی ریلیوں میں لیکن اسلام آباد میں دھرنے کے حق میں ہم نہیں ہیں دھرنے کے حامی نہیں مگر مولانا فضل الرحمن کو مکمل سپورٹ کریں گے آج نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں پرنم دستگیر نے نون لیک کا موقف سنا دیا نصار کھوڑو بولے پی ٹی آئی رہنماد دھمکیوں پر اتر آئے ہیں حکومت کو پہلے ہی معاشی مسائل حل کرنے چاہیے تھے کسی قسم کی بلیک میلنگ برداشت نہیں کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو دو ٹک پیغام بابا راوان سے ملاقات میں واضح کیا کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا احتساب کی رہ میں روڑے اٹکانے والوں کو مایوس ہی ہوگی آپ جس لوگ ڈاؤن کے بات کرتے ہو انشاءاللہ پہلے تو آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں گے تو انشاءاللہ خیبر پختنخواہ میں سے ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے اسلام آبار لوگ ڈاؤن کی جے یو آئی میں ہمت نہیں مارچ کو خیبر پختنخواہ سے گزرنے نہیں دیں گے وزیر اعلا محمود خان کی گھنگرج شیخ رشید بولے مارچ نہیں ہوگا وردی ہمارے ساتھ ہے عمران خان کے خلاف سڑک پر نکلنے کا مطلب کرپشن کو لائسنس دینے کے مترادف ہے معاملہ خصوصی اطلاعات کی مولانا فضل الرحمان کو اطلاع ٹویٹ میں لکھا مولانا صاحب قومی خزانے کو لوٹنے والوں کو بچانے کے لیے اسلام اور قانون کی مخالفت میں کھڑے نہ ہوں قومی سلامتی کا براہران استعلق معیشت سے ہے ملک میں داخلی سیکیورٹی کی صورتحال میں بھیتری آئی اقتصادی سرگرمیوں پر مضبط اثرات مرتب ہو رہے ہیں آرمی چیف کا انٹر پلی آف اکانومی اور سیکیورٹی کے موضوع پر خطاب تاجر برادری اور حکومتی اقتصادی ٹیم کے رابطے خوش آئین قرار وزیر آزم عمران خان سے بزنس کمیونٹی کے وفد کی ملاقات تاجروں کے مسائل اور ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی عقین دہانی ایوان سنت و تجارت کے وفد سے گفتگو میں کہا ملکی ترقی معیشت سے ہی وابستہ ہے لیپ سے متعلق کاروباری برادری کے تحفظات پر لاحے عمل بنایا ہے ٹیکس ایوین اور منی لانڈرنگ میں بہت فرق ہے یہ ایک چیز نہیں ہے کسی ٹیکس ایوین کا کوئی کیس نیپ کے پاس نہیں ہوگا تمام کیسز ایف بی آر کو ریفر کر دیں گے ایف بی آر جانے اور آپ منی لانڈرنگ بزنس اور ٹیکس چوری میں بڑا فرق ہے اپنے دائرہ کار سے ہٹ کر اخضامات نہیں کریں گے ٹیکس چوری کے کیسز ایف بی آر کو بھیجیں گے چیرمن نیپ کا لاہور چیرمبر میں تاجروں سے خطاب کہا نیپ عوام دوست ادارہ ہے نیپ کرپشن کا خاتمہ کر کے رہے گا کراچی میں پھر گولیوں کی گونج گلشن اقبال میں فائرنگ سے طالبات جان بھا سر پر دو گولیاں لگی واقعہ ڈکیٹی مزامت کا نتیجہ لگتا ہے پولس کا موقع تحقیقات جاری قاتل مچھر کے وار جاری پنجاب میں ڈینگی کے مزید ایک سو ستانوے کیسز رپورٹ راولپنڈی میں کٹس کی غلط دو دن سے ڈینگی وائرس کا ٹیسٹ نہ ہو سکا خیبر پختونخواہ میں بھی ایک سو آٹھ نئے مریض اسپتال داخل قاتل مچھر کے ڈنگ سے اب تک تیس اموات کو چکی پاکستان کی کابشیں رنگ لے آئیں امریکہ اور افغان طالبان پھر میز پر آگئے طالبان وفد کی امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات سے ملاقات طالبان اور امریکہ کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیئے ہلکی بارش اور تھنڈی ہوا لاہور کا موسم خوشگوار دو دن تک بارش کی پیش گوئی راول ونڈی اسلام آباد میں برسات سردی کا پیغام لے آئی سیالکوٹ میں موصلہ دھار بارش جہلم اور گجرات کا موسم بھی تبدیل تیز بارش کے ساتھ اولے گر پڑے غزر میں موسم سرما کی پہلی برفواری کراچی میں آج سے بارش متوقع خاجہ سراؤں کے لیے خوشخبری سندھ میں سرکاری نوکلیاں ملیں گی وزیراعالہ سندھ نے مخصوص کوٹہ دینے کا فیصلہ کر لیا چیف سیکرٹری کو پروپوزل بنانے کی ہدا ہے جرمنی کا قومی دن جرمن کانسلیٹ کراچی میں تقریب دونوں ممالک کے طرح نے بجائے گئے سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت ان کی آج امریکی نمائدہ خصوفی برائے افارس مفابط عمل خلیل کا ظلنہ خلیطان سے ملاقات ہوئی ہے ذراعہ کا کہنا کہ یہ ملاقات اسلام آباد میں ڈپلومیٹک نکلے میں واقع امریکن فارس خانے میں ہوئی ہے ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبہ اور امریکہ امریکی وفود کی درمیان وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور امریکی پانچلو کے فوجہ وزلنہ خلیطان کی سبرائی میں مجھ سے تیزوں سے اسلام آباد میں جبکہ طالبان کا باروکر فوجہ آج کبھو اسلام آباد مجھے طالبان وفود نے اس سے پہلے وزیراعظم امریک خانہ وزیر خارجہ شامل کوشتی بھی ملاقات کی ہے طالبان اور امریکی وفود کی ملاقات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے جی اچھا مستقبل کیا ظاہر کیا جا رہا ہے پیس ٹاک کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے یہ یقینا کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں دونوں فریقین جو آمادہ ہے آپ دیکھ رہے یہ ہے کہ جو باقاعدہ مذاکرات ہیں جو رسمی مذاکرات ہیں وہ دوہا میں ہوگے یا دبائی میں ہوگے کیونکہ مذاکرات کے اس سے پرے نو جو دور ہیں وہ دوہا میں ہو چکے قطر میں جہاں پہ یہ فارستان جو سیاسی دفتر ہے وہ واقعہ ہے اچھا یہ بتائیے کہ طالبان وفد کی کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کا پاکستان میں قیام ہوگا یا نہیں ہوگا اور امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کے حوالے سے بھی کیا کہا جا رہا ہے جی امریکہ کے نمائندہ خصوصی براہ مفامتی عمل ظلم خلیل ذات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید کل جو ہے پاکستان سے واپس چلے جائیں گے اپنا دورہ مکمل کر کے ان کی یہاں پہ جو سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقاتیں ہونی تھی ہو چکی ہیں تاں ان کی ملاقاتوں کے بارے میں ان کی یہاں مصرفیت کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا اور ان کی کسی بھی ملاقات کے حوالے سے کچھ جاری نہیں کیا گیا جبکہ تالبان کے وفد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وفد چھے چھے اکتوبر تک جہاں پہ رہے گا اور مختلف ملاقاتیں کرے گا ابھی تک کچھ بھی حتمی نہیں ہے کیونکہ یہ تمام جو ملاقاتیں ان کو خفیہ رکھا جا رہا ہے اور ان کو مذہب پر نہیں لائے جا رہا صرف ایک شاہب ممول پریشی وزیر خارج پاکستان سے جو تالبان کے وفد کی ملاقات دی تھی چھے اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ پریفیلیس جاری ہویا تھا اور بیان جاری ہو تھا اس کے علاوہ بہت شکریہ نوید اکبر آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ بھارت کے کسی بھی مس ایڈونچر کا مو توڑ جواب دیا جائے گا آرمی چیف نے واضح کر دیا کور کمانڈرز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی زیر صدارہ کور کمانڈر کانفرنس کا انکاد ہوا جس میں اسخری قیادت کی جانب سے کسی بھی بھارتی مس ایڈونچر کے موت اور جواب دینے کے عظم کو دورایا گیا اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کی عزت وقار اور علاقہ خودمختاری کے تحافظ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعظم ہے جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کشمیری بھائیوں کے خود ارادیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور بھارت کے غیر جمع درانہ بیانات کا بھی جارہانہ جواب دیا جائے گا کور کمانڈر کانفرنس کے شرکہ نے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو موثر طریقے پر اجاگر کرنے کو تسلیم کیا جمعیت علماء اسلام نے ستائیس اکتوبر کو اسلام آباد کی جانب آزادی مارچ کا اعلان کر دیا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ آپ پیچھے نے ملک میں نئے الیکشن کا مطالبہ بھی دھو رہایا ستائیس اکتوبر اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے مفاہبت ہو سکتی ہے ان کا جانا جو ہے یہ آخری بات اکتوبر میں ہی مارچ ایجنڈا حکومت سے نجات مولانا فضل الرحمن نے اسلام آباد لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا ستائیس اکتوبر اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا یہ آزادی مارچ ہوگا اور اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ مارچ میں رکاوٹوں اور کارکنوں کی گرفتہاریوں پر متبادل پلان بھی تیار کہ ہم جلدی اٹھنے کی ارادے سے نہیں آ رہے ہیں پہلی سکیم پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو دوسری سکیم پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی مولانا فضل الرحمان اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ آنے کے لیے بھی پر امید کوئی تبدیلی اس میں نہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہے تبدیلی کے لیے نہ ہمارا ارادہ ہے بہت سے چیزیں پورے اپوزیشن کے مشترک ہیں مقصد سب کا مشترک ہے اس حوالے سب ساتھ ساتھ جانے ہیں مولانا کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مفامت نہیں ہوگی حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے مسلم لیگ نون کے صدر میں شہباز شریف نے آزادی مارچ میں قیادت سے معذرت کر لی نواز شریف سے ملاقات میں کہا کہ طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی موسیقی موسیقی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف اور مریم نواز سے اہل خانہ کی ملاقات ملک کی سیازی صورتحال پر تبادلہ خیال شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سے ملاقاتوں سی ای سی کے فیصلوں سے آقا کیا سرائی کے مطابق نواز شریف نے کہا ازادی مارچ میں کارکن بھرپور طریقے سے شرکت کریں شہباز شریف کارکنان کی قیادت کریں جس پہ شہباز شریف نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں قیادت کر سکوں ڈاکٹرز نے ارام کا مشفرہ دیا ہے جس پہ نواز شریف نے کہا اللہ پاک آپ کو صحت دے آپ کی غیر موجودگی میں ایسا نقبال پارٹی کی قیادت کریں ادھر جی یو آئی قیادت نے بھی نواز شریف سے ملاقات کے لیے ہوم سیکریٹری پنجاب کو خط لکھ دیا جس میں درخواست کی گئی ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری کی سربراہی میں تین رکنی وقت سابق وزیر آزم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ازادی مارچ میں شرکت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا احسان اقبال کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا مگفتگو کہتے ہیں کہ نونلی کا فیصلہ وہی ہوگا جو نواز شریف کا ہوگا ہم نے پہلے دن سے مولانا کی جو کال تھی اس کے مقاصد کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ہم ان مقاصد کے لیے مکمل طور پر کمیٹڈ ہیں نواز شریف صاحب سے آج شباز شریف صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے پارٹی کی جو سفارشات تھیں کل ان کی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات چیت ہوئی اس کی تفصیل سے اور پھر جو ہماری مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کی تمام تفصیل سے انہیں آگاہ کیا اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں کچھ وقتیں سوچ کے جلد آپ کو اپنا فیصلہ دوں گا اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے قائد نواز شریف کا فیصلہ ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درزمان مصطفیٰ نواز کھوکر نے حوالے سے اہم فیصلہ کرے گی مصطفیٰ نواز کھوکر نے مزید کہا کہ جمہوری پارڈیوں کے پاس اب سلکوں پر آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کسی قسم کی بلیک میلنگ برداشت نہیں کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو دو ٹوک پیغام بابا راوان سے ملقات میں کہا احتساب کی عمل پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا احتساب کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کو مایوسی ہوگی ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے دن رات کام جاری ہے عمران خان کے خلاف سرک پر نکلنے کا مطلب کرپشن کو لائسنس دینے کے مترادف ہے معاون خصوصی اصطلاعات فردوس آشق آوان کا جوابی وار ٹوئٹ میں لکھا مولانا صاحب قومی خزانے کو بے رحمی سے لوٹنے والوں کو بچانے کے لیے اسلام اور قانون کی مخالف سمت نہ کھڑے ہوں مدارس کے معصوم بچوں کو سیاسی مفات کے لیے انسانی شیل بنانا کوئی جمہوریت نہیں جیوائی والوں کو خیبر پختون خواہ سے گزرنے نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ محمود خان نے دو ٹوک اعلان کر دیا جلسے سے خطاب میں کہا کہ یہ لوگ اسلام اور دین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں ہم نے شیروں کو پنجروں میں بند کر دیا میں یہ کہنا جاتا ہوں جمعہ دلالما اسلام والوں کو کہ سنو آپ جس لگ ڈاؤن کے بات کرتے ہو انشاءاللہ پہلے تو آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختون خواہ میں سے ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ انشاءاللہ اسلام آباد نہیں پہنچے گا اپوزیشن سے معاملات تیپ آگئے ہیں لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی وزیر ریلوے شیخ رشید نے دعویٰ کر دیا کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے امران خان پانچ سال پورے کریں گے پاکستان کی اچھے دن آنے والے ہیں ان کا کہنا تھا کہ صرف زرداری نواز اور شہباز نہیں معاشرے کی اکثریت چور ہے لانگ مارچ کی دھرنے کا وقت نہیں آئے گا اسلام آباد پنڈی میں بڑا ڈینگی ہم نہیں چاہتے کہ مولوی پہ ڈینگی لے نواز شریف اور آصف زرداری اور شہباز ہی چور ہیں بسیکلی ایک بہت بڑا معاشرہ ہمارا چور ہے چور کا پتہ تب لگتا ہے جب وہ اقتدار میں آتا ہے اے یوں جو امران خان کو کہتا رہا تو دفع کرو بلا کرو جانے دو پاف کرو تھوڑے بہت پیسے لے کے ان کو ان کی آخری عمر ہے اس سے زیادہ کیا خراب ہو امران خان پانچ سال پورے کرے گا اپوزیشن سے سارے معاملات ٹھیک ہیں سیدھر یونی فارم ہمارے ساتھ ہے ہم یونی فارم کے ساتھ ہیں لیکن قانونی تقاضے اور کیمروں سے بچا کے رکھنا ہے حکومت نے ملک میں معیشت کی بہتری اور کاروباری برادری کے تحفظات کے حل کے لیے لاحے عمل تیار کر لیا وزیر اعظم امران خان سے ملک کے مختلف اہوان سنت و تجارت کے وفد نے ملاقات کی وزیر اعظم نے کہا کہ نیپ سے مطالق کاروباری برادری کے تحفظات کے حل کے لیے لاحے عمل تشکیل دے دیا ہے اس سلسلے میں کاروباری شخصیات پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں تاجر برادری کے لیے آسانیہ پیدا ہوں اور وہ منافع بخش کاروباری سرگرمیاں انجام دے سکیں حدر چیرمن نیپ کہتے ہیں کہ مجھے تین ہفتے دیں اور پھر دیکھیں ملک سے لوٹی ساڑی دولت واپس لاؤں گا کہ نیپ عوام دو استدارہ ہے اور اپنے دارہ کار سے نکل کر کچھ نہیں کرتا ٹیکس معاملات کے تمام کیسز ایف بی آر کو بھیجیں گے انہوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب کی مثال نیپ کے سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ہوتل میں دکرپٹ افراد کو رکھا اور انہوں نے چار ہفتوں کے اندر تمام واجبات ادا کر دی مجھے چار گھنٹے غیر قانونی رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے نیپ کو آپ اختیارات دلا دیں انہوں نے تو چار ہفتے لیے تھے نیپ سے تین ہفتے کے لیے کہتا ہوں کہ میں تین ہفتے میں یہ آپ کو کر کے دکھا دوں گا نیپ ایک انسان دوستہ رہا ہے کہ نیپ کو کبھی اس بات کا شوق نہیں رہا کہ انیسیسری اپنی جیریسڈکشن کو کراس کرے کسی ٹیکس ایویین کا کوئی کیس نیپ کے پاس نہیں ہوگا تمام کیسیں ایف بی آر کو ریفر کر دیں گے ایف بی آر جانے اور آپ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا ملبع نون لیگ پر ڈال دیا ہے وفاقی وزیر طاونائی عمر ایوب کہتے ہیں لیگی حکومت ہماری رحمے بارودی سرنگیں بچھا رہی ہے بروقت ٹیریف نہ بڑھانے سے مسائل میں اضافہ ہوا یہ سب کا سب مسئلہ یا ملبع جو ہی کہ مستمری نون کی حکومت اس کی ذمہ دار تھی اور ہے دو سو چھپیس ارب روپیہ انہوں نے ٹائم پہ نہیں انکریز کیا اس پہ اینیول ٹیریف تھا کوارٹری ایجسمنٹ چارجز تھے وہ انہوں نے اس وقت نہیں کیے اور وہ سارے کا سارا خمیازہ پاکستان تحریک انصاف کی حمد کے لیے وہ بارودی سرنگیں گھاڑ کے گئے تھے جس کا آج ہماری پاکستانی قوم کو خمیازہ پکتہ پاڑ رہے ہیں آگے بنھیں گے موسم کی بات کریں گے ڈائریکٹر محقبہ موسمیاد سردار سرفراز کہتے ہیں مغربی ہواوں کا سسٹم سندھ میں داخل ہو چکا ہے جس کے بعد اس کراچی میں جمعہ اور ہفتے کے روز بارش کا امکان ہے مغربی ہواوں کا سسٹم ہے ایسے ویسٹرن ڈسٹربلنس یا مغرب سے آنے والی ہواوں کا سسٹم ہم کہتے ہیں یہ ایران کی راستے بلوجستان میں داخل ہوئے گزشترات گوادر تربت اور خوزدار میں بارش ہوئی ہے تو اس سسٹم کی تحت اگلے تین سے چار روز تک ہمارے شمالی علاقوں میں بارش ہوگی پاکستان میں سنٹرل پنجاب میں بارش ہوگی ایسٹرن بلوجستان اور پھر اپرسن میں تیز ہواوں کے ساتھ گرچمع کے ساتھ تیز بارش ہوگی کراچی اور لور سنٹ باقی جو لور سنٹ ہے اس میں بھی امکان ہے کہ دو سے تین دن چار تاریخ سے لے کے پانچ تاریخ تک دو دن مطلع مینلی ابرال ادھ رہے گا اور انٹرمیٹنٹلی لائٹ ٹو مارڈرٹ رین ہوگی کراچی میں تو کراچی والے تیار ہو جائیں آج سے شہر پھر بھیگنے والا ہے بارش برسانے والا سسٹم سنٹ میں داخل ہو چکا ہے یہ سسٹم میں اس وقت کہاں ہے اور کب کراچی پہنچیں گا جانیں گے نمائند آج نیوز شہریار ساجت سے جو بالکل کراچی کے شہری ہو جائیں تیار کیونکہ کراچی کے اندر بارش ہونے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے بلوچستان سے جو مغربی ہواں کا سسٹم ہے وہ سنٹ کے اندر داخل ہو چکا ہے اور دوپیر کو کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر ہلکی اور تیز بارش کا جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور ان مغربی ہواں کے نتیجے کے اندر کراچی میں گرد چمک کے ساتھ تیز ہواں اور آنڈھی بھی جو ہے وہ چلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے لاہور سمید و پنجاب کے مختلف شہروں میں ہونے والی بارش نے گرمی کی چھٹی کرا دی